اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج خاص گیاربی شریف کے موقع پر میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے سیرت غوث عظم اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 336 میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلط غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا خطبہ وعظ آپ کے شہزاد شیخ عبدالوخاب کا بیان ہے کہ ہمارے والے جب وعظ کے لئے خڑے ہوتے تو پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر خاموش ہو جاتے الحمدللہ رب العالمین فرماتے اور خاموش ہو جاتے پھر الحمدللہ رب العالمین فرماتے اور خاموش ہو جاتے اس کے بعد آپ اصل موضوع وعظ سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اس کی تمام مخلوقات اس کے عرش اس کے کلمات اس کے منتحائے علم سب کے برابر اور جس قدر کے وہ اپنے لئے پسند کرے وہ ظاہر و باطل ہر چیز کا جاننے والا ہے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ہر شیئے کا مالک اور پاک اور بے عیب ہے سب سے زیادہ حکمت والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد ہے اسی کا ملک ہے اور اسی کے لائق سب تعریفیں ہیں وہ سب کو زندگی عطا کرتا ہے اور وہیں سب کو موت دیتا ہے اور وہ ہمیشہ کیلئے زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں ہر طرح کی بھلائی اسی کے اختیار میں ہے اور ہر بات پر اسے قدرت ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور اس کا کوئی شریک نہ اس کا کوئی معاوی و مددکار ایک تنہا ذات واحد اور پاک و بے نیاز ہے نہ وہ کسی سے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا کوئی اس کی ہمسری نہیں سکتا نہ وہ جسم ہے کہ گھٹ بڑ جائے اور نہ وہ زور ہے کہ حص میں آ سکے اور نہ وہ عرض ہے کہ نقصان قبول کر سکے وہ اس بات سے بھی پاک و برطر ہے کہ اس کے تخلیق کی ہوئی چیزوں سے اسے تشبیح یا نسبت دی جائے بلکہ اس جیسا کوئی بھی شائع نہیں ہے وہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول اس کے حبیب اس کے خلیل اور اس کی کل مخلوقات سے افضل ہے اس نے آپ کو ہدایت کامل اور دین حق دے کر دیجا تاکہ تمام عدیان پر اس کو غالب کر دے اگرچہ مشرقین کو یہ ناپسند ہو اے اللہ راضی ہو خلیفہ اول حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو دین کے بلند ستون ہیں جن کی تائید حق کے ساتھ کی گئی جن کی عرفیت عطیق ہے جو شخفی خلیفہ ہیں جو پاکیجہ نسل سے پیدا ہوئے جن کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیوستہ ہے اور جو حضور علیہ السلام کے ساتھ عبدی آرام فرما رہے ہیں اے اللہ راضی ہو خلیفہ دوم ابو خبش عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو مختصر تمنا رکھنے والے اور کثیر عمل کرنے والے ہیں جن کا نہ تو کبھی لگجش آرزی ہو سکتی ہے اور نہ کبھی تنگدلی لاحق ہوتی ہے جن کو حق و باطل کے ترمیان فیصلہ کرنے کے لئے منتخف کیا گیا جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا اور جن کی رائے کے مطابق قرآن احکام نازل ہوئے اے اللہ راضی ہو خلیفہ سوم جی النورین حضرت اسمان بن افان رضی اللہ عنہ سے جو اشرا با اشرا کے فرد ہیں جنہوں نے غزوائے تبوک میں کثیر فوجی سامان محیع کیا جن کا ایمان بہت مستحکم تھا جنہوں نے قرآن کی ترتیب و اشعات فرمائی جنہوں نے بڑے بڑے شرکش شہ سواروں کو ختم کر دیا جنہوں نے اپنی امامت و قرآن سے محراب و ممبر کو مزین کیا اور جو افصل الشہدہ اور اکرام السدہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیاء کرتے تھے اے اللہ راضی ہو خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے جو شزا سال سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے جو کہ اللہ کے تلوار تھے جو در خبر کو کھاڑنے والے تھے جو دشمن کے لشکنوں کو تباہ کرنے والے تھے جو کہ دین کے امام اور عالم شرعہ کے قاضی اور حاکم اور نماز کا فورا حق ادا کرنے والے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دل و جان سار کرتے تھے اے اللہ راضی ہو خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد یعنی سر ورکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے سب تین الشہدین امام حضن محسین رضی اللہ عنہ ہما سے اور آپ کے ام مخترم حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور کل محاضرین وہ انسار سے اور ان سے بھی جو جاہشران کا اتباہ کرتے رہیں الہی امام اور امت حاکم اور دوسرے محکوم دونوں کی اصلاح کرے انہی نیکی اور کی توفیق دے اور ایک دوسرے کے شرع سے محفوظ ہے اے اللہ تُو ہمارے گناہ کو چانتا ہے انہیں معاف کر تُو ہمارے عیبوں سے آگاہ ہے انہیں چھپا جن باتوں سے تُو نے ہم کو منع کیا ہے ان کو کرنے کا ہمیں موقع نہ دے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے احکام پر پابندے کرے ہم کو اپنے ذکر کرنے کا طریقہ سکھا اور صبر و شکر کی توفیق دے اور اطاعت اور عبادت کرنے میں ہمیں خلوص و یقین نصیب کر اے اللہ اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال لک تُو ہی ہمارا مالک اور حقیقی مدد کا ہے تُو ہی کافریوں پر بھی ہماری مدد فرما قلائے دل جواہر خدبے کے بعد آپ و ایچ کا اصل مضمون شروع کر دیتے جو کئی کئی گھنٹوں تک زاری رہتا بہر صورت ہر و ایس سے پہلے آپ دوایا خدبہ ضرور پڑتے اور و ایس کا خاتمہ بھی بالعموم دوایاں زملوں سے کرتے